سلام علیکم ہلو یار دو ویلیو مدروت سے لیو بگریو تے لیو کیا لے ٹھیک ہو نا امید کرتا ہوں سب خیر کے لیے سے ہوں گے اپنے پیارے پیارے جانو انو مزے میں ہوں گے تو یار دیکھو بہت سارے لوگ آگے آرہی ہیں گھرمیاں اور یہ ایک ڈائلوگ نہیں ہے واقعی گھرمیاں آرہی ہیں گھرمیوں میں آئی پیڈز ہیٹ کرتے ہیں لیکھ کرتے ہیں اور بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اور اب بھی بھی کچھ لوگ کے پاس آئی پیڈز لیکھ کر رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ آئی پیڈ آپ کے پاس کون سا آئی پیڈ پرو بھی لیکھ کر سکتا آئی پیڈ منی فائی بھی لیکھ کر سکتا آئی پیڈ ایٹ بھی ہے آئی پیڈ سیون جنریشنز بھی ہیں اب بھی جو میں ٹپس بتانے لگا ہوں یہ ٹپس کو بہت مطلب ضروری ہوں گی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اگر اپنے آئی پیڈ کی بیٹری پرفارمنس زیادہ کرنا چاہتے ہو مطلب بیٹری آپ کی زیادہ ٹائم چلے اور آپ لوگوں کو زیادہ گیم میں اچھا پرفارمنس ملے اور آئی پیڈ آپ کا ہیٹ بھی زیادہ نہ ہو اور ریکارڈنگ وغیرہ میں سٹریمنگ وغیرہ میں آپ کو تنگ نہ کرے تو یہ والی ویڈیو آپ لوگ پوری کی پوری دیکھ لو تو بہت اچھی اچھی آپ لوگوں کو ٹپس ملنے والی ہیں اس کے اندر تو اپنے پہرے پہرے جانوانوں کو سب سے پہلے تو گلیو ایلی چمیہ اور لویو اور پلیز اگر لائک نہیں کیا ہوا تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب یہ کام لازم کر دینا تو لیٹس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹپس تو سب سے پہلے میں تم لوگوں کو آئی پیڈ کی سیٹنگز بتاؤں گا میجر میجر سیٹنگز بتاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ چلے جائیں گے اے پیڈ کی سیٹنگز کے اندر آئی پیڈ کی سیٹنگز کے اندر ہم لوگ جائیں گے تو جو آپ لوگوں نے نام رکھا ہے آئی پیڈ کا یا آپ کا آئی کلاوڈ وغیر ہے وہ کچھ ہے جو آئی ڈی لگائی ہوئی اس کے اوپر چلے جانا ہے وہاں پر جانا ہے سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے پہلی ٹپ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آئی کلاوڈ بائے بھی کیا ہوئے ہیں تو آئی کلاوڈ کو بند رکھو آئی کلاوڈ کو بند رکھو آئی کلاوڈ کے اندر جاؤ وہاں پر سب سے پہلے فوٹوز ہے فوٹوز ہے فوٹوز کے اندر جاؤ یہ دونوں چیزیں آن ہوگی اس میں پانچی بھی ڈیٹا دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہمیں نہیں چاہیے اس کو بند رکھو آئی کلاوڈ بند کرنے کا مقصد کیا ہے آئی کلاوڈ بند کرنے کا مقصد جسٹ اتنا ہے کہ جب ہم لوگ ریکارڈنگز کرتے ہیں تو وہ ریکارڈنگز ہمارے آئی پیڈ میں سیو ہونے کے بعد یا پکچرز ہم لوگ یا کچھ بھی ویڈیو ہم لوگ سیو کرتے ہیں تو وہ اس میں سیو ہونے کے بعد آئی پیڈ کے اندر سیو ہونے کے بعد آئی کلاوڈ پہ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی بھلی آپ کا اگر گیمنگ اس کے بعد گیم سٹارٹ کرتی تو وہ آپ کی گیم پہ کافی بڑا مطلب امپیکٹ پڑتا ہے اچھا بھلا پرفارمنس کو ڈاؤن کرتا ہے کیونکہ کچھ ریم اور کچھ پروسیسنگ یہ لے رہا ہوتا ہے ٹھیک آئی کلاوڈ کو بند کر دو سب سے پہلے فوٹوز وغیرہ کو پھر آئی کلاوڈ کا بیک اپ بند کر دو پھر یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے بند کر کے رکھی ہوئی بند کر دو باقی یہ جو میل وغیرہ کانٹیکٹس وغیرہ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے سفاری پہ بھی آپ لوگ اس کو بند کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے کیپ آن مائی آئی پیڈ میں نے ویسے بھی اس کو آئی پیڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے سفاری سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ میرے آئی پیڈ پہ چلی جاتی ہے اچھا یہ ہوگی فرس ٹپ اب سیکنڈ کیا کرنا ہے سیکنڈ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیکنڈ پہ آپ لوگوں نے جنرل پہ آ جانا ہے جنرل پہ آگے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا سوفٹیئر چک کرنا ہے دیکھو جو نئے یوزرز ہوتے ہیں یا پرانے یوزرز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پیڈ کو اپ ڈیٹ کرنے سے پرابلم آتی ہے ابھی میرے پاس بھی اپ ڈیٹ آئی بھی ہے ون فورٹی ٹو ایم بھی کی میں اس کو بھی اپ ڈیٹ کر لوں گا کبھی بھی آپ لوگ آٹو اپ ڈیٹ آن نہیں رکھو اب یہ اپ ڈیٹ آئی بھی ہے جب میں نے اپ ڈیٹ کھولا ہے تو یہ میرے سامنے آئی ہے نہیں تو ادھر ویس کیا ہوتا یہ یہ اب میں گیم کھے رہا ہوتا پیچھے اپ ڈیٹ آتی اپ ڈیٹ ادھر سے ہی سٹارٹ ہو جاتی اور بعد میں مجھے یہ پرمیشن لینے کے لیے پوچھتا کہ ہاں میں اس کو انسٹال کروں یا نہیں دیکھو ڈاؤنلوڈ آٹومیٹک ہونے شروع ہو جاتی اس لیے آٹو اپ ڈیٹ ہمیشہ بند رکھو تاکہ یہ آپ کو گیمنگ میں یا ریکارڈنگ میں پرفارمنس آپ کی لو نہ کرے ٹھیک ہو گیا تھرڈ چیز ہم لوگوں کو جو سب سے میجر چیز ہے جینرل کے اندر ہی رہ کے ہم لوگوں کے پاس میجر چیز آ جاتی ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ایپ ریفرش ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ ایپ ریفرش اچھے یہاں پر آپ لوگ ایک چیز نوٹس کرو کہ میں نے آن رکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کو پورا کا پورا آف کر سکتے ہو آف کرو سب سے اچھی چیز ہے کہ آف رہے ٹھیک ہے جو اگر آپ جسٹ گیمنگ کرتے ہو لوگ کے لیے ڈیوائنڈ ڈیوائسز لیکہ آئیپر سے سیکس جنریشن اور سیونڈ ڈیوریشن لوگ کے لیے کیونکہ وہ جسٹ گیمنگ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ سٹریمنگ نہیں کر سکتے ہیں اسٹریمنگ اگر کریں گے تو ان کو پرابلم آئے گی لیک ویگ تو وہ اویسی بات ہے فی لوگ اچھے یہاں پر آپ لوگ اگر اس کو آن رکھتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈیوائیس اچھی ہے تو سیری کو بند کر دے دیں سیری ہمارے کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ اس میں کال وغیرہ کا تو سین ہے نہیں ہے چلو دوسری چیزیں باقی اس کو میں نے آن جسٹ اس وجہ سے رکھا ہوئے میں کبھی کبھی سٹریم چیمپ یوز کرتا ہوں آپ لوگ کو پتہ ہے میں سٹریم چیمپ کے ترہو لائیو سٹریمنگ کرتا ہوں کبھی کبھی بٹ آپ لوگ سٹریم چیمپ کو آن رکھ سکتے ہو باقی ساری ایپس جو ہیں وہ آپ نے بیگراؤنڈ میں چلنے والی ایپس کو بند کر دینا ہے یہ بیگراؤنڈ میں چلنے والی ایپس سے پرابلم کیا ہوتا ہے دیکھو مثال کے دور پہ ہم لوگ پب جی کھیل رہے ہیں نیٹ فلکس کی کوئی چیز آتی ہے وہ آٹومیٹکلی ریفریش ہو رہی ہے اور یوٹیوب پہ کچھ آ رہا ہے وہ آٹومیٹکلی ریفریش ہو رہا ہے جی مطلب نوٹیفکیشنز آئیں گے لیکن آپ کی پرفارمنس لو نہیں کرے گا اگر بیگراؤنڈ ریفریش ایپ آپ نے بن کیا مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریفریش نہیں کرے گا یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کو کلوز کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو کلوز نہیں کیا تو اس کو کلوز کرو بیٹری ٹائم اور آپ لوگوں کو بیٹری پرفارمنس اور ویسے بھی گیم کی پرفارمنس اور ویسے بھی آئی پیڈ کی پرفارمنس میں بہت فرق پڑے گا لیٹس کو اس کے بعد ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اور اس ٹیپ کا راز ہے تو ڈسپلی ہے دیکھو یہ بھی میں نے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے یہ ڈسپلی کو میں نے یہاں پر رکھا اور دروائیز میرا ڈسپلی یہاں پر ہوتا ہے دیکھو میں اپنی گیم اس ڈسپلی پر کھیلتا ہوں مجھے اس ڈسپلی میں صاف نظر آتا ہے سب کچھ کلیر ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے کیونکہ گیم کے اندر اپنی بھی پرفارمنس ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اس میں بھی بریٹنس ہماری آن مطلب ہائے پہ ہی ہوتی ہے اچھا اب سین یہ کہ آپ لوگ کوشش کرو جب بھی اگر گیم پلک کھیلنا ہے ریکارڈ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں تک رکھ کے کھیلو کیونکہ اتنی بریٹنس پہ آپ کی ایک تو بیٹری کم جائے گی اور دوسرا آپ کو پرفارمنس اچھی دے گا اور کچھ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ لائٹ والا لائٹ والے کو مت یوز کرو یہ لائٹ والا ایک تو آنکھوں میں بہت چپتا ہے اور دوسرا بیٹری بہت لیتا ہے کیونکہ پوری کی پوری سکرین پہ لائٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے آٹومیٹک کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کو آٹو پہ لیکن اس کے باوجود ایپل والے اتنے سیانے ہیں تیز طرح ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آٹو بریٹنس آف بھی کی ہوئی ہے تو پھر بھی یہ کیمرہ سنسر کا کام کرتا ہے کیمرہ سنسر کا کام کرتا ہے تو آٹو لائٹ نہ اب ہوتی رہتی ہے اب ہوتی رہتی ہے اب اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ ٹیپ اوپر لگائی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہو کچھ ٹائم بعد آپ نے بریٹنس یہاں سے دیکھ کے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور کچھ ٹائم بعد دیکھتے ہو جی آپ کی یہاں پہنچی ہوئی ہے یا فل ہوئی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لائٹ میں بیٹھ کے کھیل رہے ہو لیکن آپ کا کیمرہ جو ہے وہ لائٹ کی طرف ہے لائک جس طرح میرا ہے تو وہ آٹو بریٹنس اب ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کرو اس کو آف رکھو دوسرا نیور لاک اس میں ایڈٹ کرتا ہوں تو اس میں بھی پرابلم آتا ہے نہیں تو اگر ہم لوگوں کا یہ نیور لاک نہ ہوا وہ لاک سکرین ہو جائے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہوتے رکھ جاتی ہے باقی بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہے اس لئے میں نے کیونکہ جب بھی میں نے آئی پیڈ رکھنا ہے میں نے اس کو لاک کر دینا ہے مطلب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ یہ خود سے لاک ہو جائے خیر اس کے بعد سیکنڈ ہم لوگوں نے فورتھ یا تھرڈ ہے جو بھی ہے ہم لوگوں نے جانا ہے پرائیویسیز میں جانا ہے ہم لوگوں کی یہاں پر لوکیشن سرویسز آن ہوں گی تو ہمارا سب سے پہلا کام کرنا ہے اس کو بھی آف کر دینا ہے دیکھو لوکیشن ہمیں نہیں چاہیے نہ ہم لوگ آئی پیڈ کو بائل لے کے جاتے ہیں نہ ہم لوگوں نے آئی پیڈ کے اندر کوئی کال وغیرہ کرنے ہیں نہ ہم لوگوں نے آئی پیڈ کے اندر کوئی ایسا سوفٹوئیر یوز کرنا ہے جس سے ہم کسی کو لوکیشن بھیجیں گے لائک وٹس ایپ یا مسینجر یا کوئی چیز تو اس لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو بند رکھو کیونکہ لوکیشن بھی اچھی بلی بیٹری لیتا ہے اس لیے ان چیزوں سے بھی بچو ایک اور چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو بند کرنی چاہیے ایپل سٹور کے اندر جاؤ یہاں پر جو آپ کی ایپس ہوتی ہیں لائک آپ کی اپلیکیشنز ہیں یہاں پر بہت ساری اپلیکیشنز انسٹرال ہوئی بھی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں نے زیادہ اپلیکیشنز رکھی بھی ہوتی ہیں تو یہ اپلیکیشنز کیا ہوتی ہے آٹو اپ ڈیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ گیم کہہ رہے ہو جی پیچھے سے اپ ڈیٹ ہونے لگیا ہے آپ ریکارڈنگ کہہ رہے ہو اپ ڈیٹ ہونے لگیا ہے تو اس لیے اس کو اگر آپ آف رکھتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ویسی ایپل سٹور کے اندر جاؤ گے اس کے اوپر ٹو لکھا وہ آگیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی کون کونسی اپلیکیشنز اس ٹائم پر اس کو اپ ڈیٹ چاہیے دو اپلیکیشنز کو تو یہ ہر تیسرے دن اپ ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو اپ ڈیٹ کر لو یہ پتہ نہیں کیا سائیں کے بچے ہیں ان کی اپ ڈیٹس ہی نہیں ہتم ہوتی خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے چلے جانا ہے نیچے آئیں گے سفاری پر ٹھیک ہے سفاری پر آئیں گے سفاری بھی بہت ضروری چیز ہے سفاری کے اندر ہم لوگ کچھ چیزیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لائک فوٹوز ویڈیوز ہم لوگ ساؤنڈ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یوڈیوب کے لئے اور کچھ ایسی چیزیں تو سمپلی ہم لوگوں نے اس کے ڈاؤنلوڈ میں آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو آئی کلاوڈ کا بھی شور ہو رہا ہوگا اگر آپ نے آئی کلاوڈ بائی کیا ہوئے تو کوشش کرو آئی کلاوڈ کو کلوز کر دو only on my iPad پہ کر دو تاکہ جو آپ ڈاؤنلوڈ کرو تو آپ پرفارمنس اس میں لو آئے گی آپ کو مطلب لو ہو جائے گی بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب ایک اور مسئلہ آتا ہے لوگوں کو پروبلمز آتی ہیں لوگوں کے پاس سپیس ان کو نہیں شور ہو رہی ہوتی مطلب ان کو سپیس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یا تو iPad میں سٹوریج کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے دیکھو یہاں پر جنرل میں آئیں گے iPad سٹوریج میں آئیں گے ہمیں یہ ساری کی ساری سٹوریج دکھا دے گا like 12.68 ہے 12.68 اور یہ اس طریقے سے پیکارٹ وگرہ آپ لوگ اپنی اپنی applications کو دیکھ لو میں applications کو ہر تقریباً ہفتے ڈیڑھ بعد delete کر کے دوبارہ reinstall کرتا ہوں like youtube ہے اگر آپ لوگ youtuber ہو اور یہ چیزیں use کرتے ہو record it وگرہ یہ وہ چیزیں تو یہ جی بیز میں چلی جاتی ہیں ان کی اپنی جو actual ہوتی ہے مطلب جو ان کا actual size ہوتا ہے وہ یہی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں size یہ اس سے زیادہ جائے تو چپ کر کے ان کو جاؤ delete کرو دوبارہ سے reinstall کرلو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کا تھوڑا سا data جائے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا بہرحال یہاں سے آپ کو space خالی ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ یہاں پر لوگ کرتے کیا ہیں لوگ کچھ لوگ نئے users کے لئے یہ بتا رہا ہوں ان کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے پاس سے چیزیں delete کرتے رہتے ہیں like میں ایک چیز delete کرتا ہوں یہ delete کی وہ سمجھ رہے ہیں اب delete ہو گئی وہ انہوں نے بڑی بڑی ویڈیوز delete کی بھی ہوتی ہیں اب delete کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کو problem کیا تھا ہے کہ وہ کہتے ہیں space نہیں ہو رہی ہم لوگ تو delete کر رہے ہیں space نہیں بن رہی ہے یہاں پر یہ کونے میں آپ کو ایک option نظر آئے اس کے اوپر tap کرو کہ یہاں پر recent delete ہوتا ہے apple کی کوئی بھی device ہے چاہے iphone ہے چاہے ipads ہیں ان میں recent delete ہوتا ہے recent delete میں سے جا کے بھی آپ نے select delete all کرنا ہوتا ہے یہ delete کرنے کے بعد آپ کے پاس space اپنی پوری آئے گی تو کوشش کی اگر ہو اپنا پورا کا پورا data clear کیا کرو recent delete سے بھی اب آگی game کی setting کچھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب settings میں جاؤ graphics میں جاؤ ٹھیک ہے graphics کہاں چلا گیا i mean وہی اچھا بندہ graphics میں جاؤ دیکھو میں lobby کے لیے کبھی بھی نہیں کہوں گا lobby کے لیے آپ جیسے mercy graphics رکھو lobby میں کھڑے ہوگی کی lobby میں زیادہ تر لوگ رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے lobby videos کے لیے اگر videos بنانی ہے تب بھی میں تو کہوں گا 60 fps پر رکھو یہاں پر ultra پہ hdr ہے میرا ٹھیک ہے تو میں نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں lobby کے لیے یہی graphics رکھتا ہوں لیکن fight کے لیے مجھے graphics اچھے لگتے ہیں smooth extreme کوشش کرو smooth extreme پہ رکھو آپ کو بہت اچھی performance ملے گی اور anti-elizing on رکھنی ہے off رکھنی ہے on رکھنے سے آپ کی battery performance تھوڑی سی low ہوتی ہے بٹ آپ کا gaming experience تھوڑا سا خراب ہوتا ہے بھئی میرے لیے خراب ہوتا ہے آپ لوگ کے لیے شاید اچھا ہو مجھے کوئی idea نہیں بٹ آپ لوگ اس کو off رکھ سکتے ہو اگر anti-elizing off رکھ کے کھیلنا چاہتے ہو باقی کی چیزیں آپ لوگ کے سامنے یہ disable رکھو گے کیونکہ automatically low مت کرے graphics کو آپ کو game میں performance چاہیے تو game میں اچھی performance smooth extreme is the best اگر 90FPS ہے تو 90FPS پہ رکھو 90FPS اور بھی اچھا ہے یہ یہ کچھ tips تھی جو کہ مجھے لگا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنے پیاری پیاری جانوانو فیملی کے ساتھ اور ویڈیو میرے حیال سے آپ لوگ کے لیے کافی helpful رہی ہوگی اور اگر helpful رہی ہے تو like کر بتا دیں نہ اور آپ لوگ کے likes and comments and یہ ساری چیزیں بتائیں گی تو میں ملوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے پیارے پیارے جانوانو کو اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائی love you